اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو رہتیں اور خوشیات فرمائیں اللہم آمین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کے لئے بہت ساری دعائیں اور جزاک اللہ خیرہ تو آج ہم بنانے لگے ہیں چکن کڑائی یہاں پر میں کڑائی چکن کڑائی کی دیاری کر رہی ہوں تو یہاں پر زیادہ تر بوٹ آئے ہیں ریش میں چکن پنیر ہانٹی کے جو کے سمیرہ اور سترہ دیار کریں بہت اچھا دیار کریں گے انچہ اللہم کو دکھائیں گے فائنل گائے گا اور میں کر رہی ہوں چکن کڑائی کی دیاری تمارٹر ہنگی میں دی جو پیرامی پیرے تمارٹر ہنگی کے لیے ساری چکن کڑائی میں چکن کڑائی میں ہمیں دیمارٹر کی پیوری بنا کے ڈالنی ہے جو بہت پردے کی بنتری گری بھی چکن کڑائی کی تو آج سنڈے بھی ہے بچے کپرموڈی کے سمیرہ بھی آئے گی تو زیادہ تر بوٹ جو تھے وہ ریش میں پنیر ہارٹی کے حق میں آئے اور کم بوٹ چکن کڑائی کے حق میں آئے جو کہ چکن کڑائی جو کہ میری خرمائش پر بن رہے ہیں اور چکن ریش میر پنیر ہارٹی جو ہے نا وہ باقی سارے ذات ہیں جو اس کے حق میں ہیں ریش میرا دیار کریے ماشاءاللہ وہ بھی آپ ویڈیو دے گے نا انشاءاللہ اور یہ سکتے ہیں انشاءاللہ اور امی نے ٹیمارٹر چھیر لیا ہے اب اسے دھو کے کیا کریں گی دھو کے آپ امی نے دھو کے اس کو پیسو ہوں گی بہت اچھا تھا کہ بارک پیسو لوں گی بی جلگ اس کے علیتہ کر دوں گی چھان کے اور یہ ہماری پیوری چکن کرائی میں کامی mogہ میری اور اس طرح پیوری بنانے سے بہت اچھی گریanka بندی ہے چکن کرائی کی ج Mina اس کو پیمoid ہو schw?!? پہ یہ میں پیسو ہ сбائیں گے لے گے جا رہی ہوں یہ چھانے کے لیے نوک نہیں ڈھو س Sario چھانے کے لیے ٹھول ڈھو Catholic موسیقی موسیقی کریں گے کامی شغل رہا ہے اور یہاں اپے کی چکن پانی چکن پانی ہڈی اور یہاں اپا امی ہاتھ کے ہاتھ بڑھتان دھو کے رکھ رہی ہے بیلکل بڑھتان اچھے نہیں لگتی سکھ میں بڑھے ہاتھ بڑھ کے رہو تو چکن بھی سافت رہے تو میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ سنگ بلکل بھرا نہ ہو اور جلدی برطنوں کو دھو دھو کے ساکتر کر کے باسکٹ میں ڈال دیا جائے سنگ میں پڑے گئے برطنوں میں مکھیاں مگرہ بیٹھتے لیتی ہیں جلدی سے دھولیا جائے تو جلدی آسانے سے دھول بھی جاتے ہیں کوشش ہی ہو نیچے کہ ہاتھو آس برطنوں کو دھولیا جائے الحمدللہ یہاں پر کنزا روٹیاں بنانے کے لیے آٹا گوند رہی ہیں یہاں پر ہمارا گوند رہا ہے آٹا یہاں پر ہم نے چولے پر کڑائی رکھ دی ہیں اور جو ٹیمارٹر کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ کڑائی میں ڈال کر اچھے سے پکائیں گے تاکہ اس کا ٹیمارٹروں کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کے کچھے پن کی خوشبو بالکل نکل جائے اس طرح ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی خوشبو جو ہوتی ٹیمارٹروں کی کچھے پن کی وہ ختم ہو جائے گی اور ایک اچھی سی پیوری ہمیں مل جائے گی جو کہ چکن کڑائی بنانے میں ہمارا بہت کم وقت لگے گا چکن کڑائی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی دت سے بار عدد موٹی والی ملتے ہیں جن کو کہ ہم نے موٹا موٹا کارڈ لیا ہے اور دو اچھ کا ٹکڑا ادھرک کا اس کو بھی بارک بارک فائنلی بارک کارڈ لیں گے اور جتنا آپ کو مرچوں کا فلیور اچھا لگتا ہے اتنی آپ مرچے لے سکتے ہیں اور ادھرک بھی آپ اپنے فلیور کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پر ہماری بہت اچھی تھی ٹیمارٹر کی پیوری تیار ہو رہی ہے اور یہاں پر سمیرہ بنا رہی تھی ریشمی چکن پنیر ہانڈی جو کہ آپ اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں یہاں پر چکن کڑائی کی ہم نے تیاری شروع کر دی ہے کڑائی چولے پر رکھ دی اور ہم ڈالنے آئل جتنا آپ کوئی پسند ہو اتنا آپ آئل ڈال سکتے ہیں ہم نے ایک کلو موجی لی ہے اس میں تقریباً تین باؤں کے قریب ٹیمارٹر لے کر سکی پیوری بنا کر اس کو گرائنر میں پیس کر اس کو اچھے تھی بیج نکال لیے تھے اور اس کو اچھی طرح اس کو فرائی پین میں ہم نے کڑائی میں اچھی طرح پانی سکھا کر اس کو پانی پسک کر جاتا کہ مارٹروں کا تاکہ ہمیں کڑائی بنانے میں ہسا نہیں ہو چکن کڑائی بنانے میں یہاں پر ہم ڈال دیں گے مرگی چکن جو کہ ہم نے لیٹی یہ ایک چیز سما پھلو کے قریب ایک پھلو تھی تھوا تو زیادہ ہے اس کو اچھے پاس ہم فرائی کریں گے اس کو آئل میں الحمدللہ یہاں پر مرگی آئل میں اچھے طرح فرائی کر لیں گے اور یہ چکن کڑائی میں سہن میں بنا رہی ہوں کیونکہ قدرتی روچنی میں مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور قدرتی روچنی کی تو بات ہی کچھ اور ہے مزدہ دائے کا نمک ڈال دیں گے تاکہ اچھی طرح بورگیوں میں نمک اچھی طرح بورگیوں میں نمک لگ جائیں چکن کو آئل میں اچھے طرح فرائی کرنے گے گولڈن براؤن فرائی کرنے گے اتنا فرائی کرنے گے کہ چکن گولڈن فرائی ہو جائے اس میں ہم دال دیں گے میرچیں حس بے زائی کا حریمشی اگر آپ کو تیز پسند تو تیز دالیے اور لائٹ پسند ہو تو لائٹ ڈال سکتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں ہاں پر آج ہی چکن میں ملچے ڈال دوں گی اور یہ آج ہی بچانی میں نے ہماری یہاں پر چکن اچھے طرح فرائی ہو گئی تو ہم نے یہاں پر سبز ملچے ڈال دی ہیں اور سبز ملچوں کو بھی چکن کے ساتھ آئل میں بہت اچھے طرح فرائی کرنا ہے چکن کے ساتھ ہماری ہری ملچے کی وہ بہت اچھے سے پرائی ہو گئی ہیں یہ ہری ملچوں کو بہت اچھے سے پرائی کرنے ہیں ہمیں ہمیں بہت اچھے سے پرائی کرنے ہیں ملچوں کو بہت اچھے سے پرائی کرنے ہیں ہمیں اس کو پرائی کرنے ہیں الحمدللہ یہاں پر ہماری سبز ملچیں آئل کے ساتھ بہت اچھے تھے پرائی ہو چکی تھی اچھے ہمیں ڈال دیں گے جو ہم نے پیوری تیار تھا کے رگی تھی ٹھیک 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 باریک فائن کٹی ہوئی ادرک الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے چکن کڑائی کی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے باریک فائن کٹی ہوئی ادرک تھوڑی سی ادرک ہم پکانے کے دوران میں شامل کریں گے اور باقی جو ادرک بچی ہوئی فائنل ہونے کے بعد استعمال کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں دو تین سبز مرچوں کو لمبائی میں کٹ کر اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی سی آ جائے ادرک نماز کا بھی ٹائم ہو چکا تھا تو یہاں پر میں نماز پڑھ کر آپ کو چکن کڑائی کی فائنل لک دکھاؤں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کام میں یا دنیا داری میں اپنی نمازوں کو نہ بھولنے دے اور ہمیں وقت پر اپنی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین اور یہاں پر بچوں کو میں دم کر رہی ہوں الحمدللہ یہاں پر شہازے پنجا کے ساتھ روٹیاں بنوا رہا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار پھولی پھولی روٹیاں بن رہی ہیں جو کہ میں نے ہی ان کو سکھائی ہیں گھر میں سب کا کامپٹیشن ہوتا ہے روٹی بنانے میں کہ کس کی روٹی اچھی بنے گی اور یہ الحمدللہ ہماری سکن کڑائی بھی تیار ہو چکی تھی جو کہ بہت ہی مزیدار بنی تھی بہت ہی اچھی خشبو آ رہی تھی اور سب نے بہت پسند کیا اور سب نے بہت چوک سے کھایا اللہ حافظ بائی بائی چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ یہاں پر سمیرا عبدالحق اور مصطفی احمد اپنے گھر کو لوٹ دے ہیں میں نے ان کو اللہ حافظ کہا اور آتے وقت میں بائی کل پرسوئی صفائی کروائی نہیں یہاں پر مینٹینس والے جو خدائی کر کے گئے تھے وہ ابھی تک بنا کے نہیں گئے ہاں تمہیں تھوڑا بڑھ بڑھا رہی ہوں کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے کہ یہ دلی سے بنا کے جائیں یہاں سے اور صفائی نظر آئے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے